موسیقی جمعہ باران جولائی سال 2019 کے نیوز بلٹن میں میں آپ کو خوش آمیدید کہتی ہوں میں ہوں ہمیرا بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرموچ اردو ہمارے آج کی نشتہ بلوچستان سمیت عالمی اور علاقے قبروں پر مشتمل ہوں گی خبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر دوستن مراد بلوچ بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے شہید سرمچار امتیاز بلوچ کو سرخ سلام پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ کل آوران کے علاقے کندہار کی پہاڑوں میں کابز پاکستانی فوج نے سرمچاروں کو گھیرنے کی کوشش کی تو سرمچاروں اور کابز فوج کے درمیان دو بدو جھڑپ ہوئی جس میں امتیاز بلوچ عرف کامریٹ شہید ہوئے جبکہ دیگر سرمچار بحفاظت گھیرے سے نکلنے میں کامیاب ہوئے جھڑپ میں دشمن کے کئی اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے گوہرام بلوچ کے مطابق امتیاز بلوچ دو ہزار پندرہ سے بی آئی لائف کے پلیٹ فارم سے بلوچستان کی آزادی کے لیے مسلح جدوجہد میں برسر پیکار تھے وہ نہایت محنتی ماہر جنگجو تھے اور مختلف علاقوں میں دشمن کے خلاف جدوجہد کا حصہ رہے ہیں میجر گوہرام بلوچ نے مزید کہا ہے کہ تنظیمی ساخت کے مطابق وہ لیفٹیننٹ کے عہدے پر فائز ہو گئے تھے ہم لیفٹیننٹ امتیاز بلوچ کو سرخ سلام اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی بلوچ قومی جدوجہد کی راہ میں وقف کی ڈیرہ بگٹی کے علاقے مزارانی میں بلوچ سرمچاروں اور پاکستانی فورسز کے درمیان شدید نویت کی جھڑپوں کی اطلاعات موصل ہوئی ہیں جبکہ شہرانی کے گرد و نوہ میں بھی پاکستانی فورسز کی بڑی تعداد پہنچ گئی ہے اور کئی گھنٹوں سے فائرنگ اور دھماکوں کا سلسلہ جاری ہے علاقائی ذرائع کے مطابق دونوں اطراف سے بڑے پیمانے پر جانی نقصانات کی اطلاعات ہیں تاہم خبروں کی تفصیل آنا باقی ہے دوسری طرف ڈیرہ بگٹی میں ہونے والے ایک بارودی سرنگ کے دھماکے میں تین بچے زخمی ہوئے ہیں بارودی سرنگ کا دھماکہ ڈیرہ بگٹی کے علاقے لوٹی میں ہوا ہے کیچ میں تمپ کے علاقے کوشکلات میں پاکستانی فورسز نے شہد غلام مصطفیٰ اور بلوچی زبان کے گلوکار منحاج مختار کے گھر پر چھاپا مار کر گھروں میں توڑ پوڑ اور لوٹ مار کی ہے تاہم چھاپے کے دوران کسی گرفتاری کی اطلاع نہیں ملی ہے کل برطانیہ کے شہر برمنگم میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان کھیلے جانے والے کرکٹ ورلڈ کپ کے دوسری سیمی فینل میچ کے دوران ہوای جہاز کے ذریعے بلوچستان کے حوالے سے کیمپین چلائی گئی ہے جہاں ہوای جہاز کے ذریعے چلائے جانے والے اشتیار میں درج تھا کہ دنیا بلوچستان کے حق میں بولے واضح رہے یہ کیمپین ورلڈ بلوچ آرگنائزیشن اور بلوچ ریپبلیکن پارٹی کے جانب سے چلائی جا رہی ہے پنجگور کے علاقے گچک سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں آٹھ لاپتہ افراد بازیاب ہو گئے ہیں جن کی شناخت گلاب ولد حسین، نظام ولد ولی محمد، منیر ولد دین محمد، آزم ولد گمانی، عبد الرحمن ولد دعود کنری، منیر ولد شیر محمد، نصار ولد عبدالعزیز اور بالاج کے نامون سے ہوئی ہے پنجگور ہی کے علاقے پرون سے نو ماہ قبل لاپتہ ہونے والے علی اکبر ولد واحد بخش بھی بازیاب ہوئے ہیں اور پنجگور کیل کور کے رہائشی دو افراد واہق ولد اسماعیل اور جمال ولد روستم تربت سے رہا ہو کر پنجگور پہنچ گئے ہیں دوسری طرف دس سال قبل نوشکی کے علاقے کیشنگی سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والا مزار ولد اومیت بھی بازیاب ہوا ہے جبکہ چوبیس اپریل دو ہزار انیس کو ہبچو کی رئیس گھوٹ سے پاکستانی ایجنسیوں کے ہاتھوں جبری طور پر اغوا امداد ولد حاشم بھی بازیاب ہو گیا ہے متحدہ عرب امارات میں محنت مزدوری کر کے اپنے خاندان کی کفالت کرنے والا ایک نوجوان کراچی آنے کے بعد پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں لاپتہ ہو گیا ہے لاپتہ ہونے والے عبدالغنی ولد محمد یوسف تمپ آسیاباد کا رہائشی ہے جسے گزشتہ رات کراچی سے کرائے کے ایک مکان سے جبری طور پر اٹھایا گیا ہے دوسری طرف تربت کے علاقے کوش کلات سے پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے حلکاروں نے گھر پر چھاپا مار کر دو سگی بھائیوں سمیت تین افراد کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے پاکستانی فورسز کی ہاتھوں لاپتہ ہونے والے افراد کی شناخت زریف ولد در محمد، زفر ولد در محمد اور جاوید ولد داد رحمان کے نامون سے ہوئی ہیں جو کوش کلات تمپ کے رہائشی ہیں لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے کوئٹہ میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی جانب سے احتجاجی کیمپ کو تین ہزار چھ سو اٹالیس دن مکمل ہو گئے ہیں دوسری طرف چار سالوں سے لاپتہ جمیل احمد سرپرہ کے لواحکین نے ان کے گمشدگی کی تفصیلات سے میڈیا کو آگا کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمیل احمد سرپرہ کو پچیز جولہی دوہزار پندرہ کو گرین ٹاؤن کوئٹہ میں واقع ان کے گھر سے پاکستانی فورسز نے حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے جس کے بعد سے وہ تاہا لاپتہ ہیں لوائکین نے مزید کہا ہے کہ جمیل احمد سرپرہ کمیشن کے تحت سابق گورنر بلوچستان محمد خان اچکزئی کا پی آر او تائنات کیا گیا تھا لیکن جمیل احمد چار سال سے جبری طور پر لاپتہ ہے اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اسے عدالت میں پیش کیا جائے قلعہ عبداللہ کے تحصیل گلستان کے علاقے محمدین آغا زیارت کے قریب سے ایک شخص کے لاش برامد ہوئی ہے جسے فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے لاش کی شناخت کلی لاجور کے رہائش عمران آغا ولد رحمت اللہ کے نام سے ہوئی ہے خائبر پختنخواہ کے ظلہ نوشیرہ کے علاقے نظام پور میں پولیس نے جھڑپ کے دوران دو ملزمان کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے دوسری طرف خائبر پختنخواہ کے ہی علاقے اپر کوہستان میں کاملہ کے مقام پر دریائے سندھ میں گاڑی گرنے سے ایک ہی خاندان کے بارہ افراد جام بھک اور چار شدید زخمی ہوئے ہیں جبکہ سندھ کے ظلے گوٹکی کے نہر مسو میں ایک ہی خاندان کے پانچ افراد ڈوب گئے ہیں مقام انتظامیہ کے جانب سے ڈوبنے والے پانچوں افراد پاکستان میں احتساب عدالت اسلام آباد کے جج ارشد ملک کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمر فاروق نے وزارت قانون اور انصاف کو اس حوالے سے خط لکھ دیا ہے جو وزارت قانون کو موصول ہو گیا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ ارشد ملک کو بطور احتساب عدالت جج ہٹایا جائے اور وہ جس عدالت سے آئے ہیں انہیں وہیں واپس بھیجا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ جج ارشد ملک کی مختلف متنازع ویڈیوز کے منظر اہم پر آنے کے بعد کیا گیا ہے دوسری طرف نواز شریف کو العزیزی اسٹیل میلز ریفرنس میں سات سال قید کی سزا سنانے والی احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کو اہدے سے ہٹانے پر مریم نواز نے سوشل میڈیا پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے معاملہ کسی جج کو اہدے سے نکالنے کا نہیں بلکہ اس فیصلے کو عدالتی ریکارڈ سے نکالنے کا ہے جو اس جج نے دباؤ میں دیا معاملہ کسی جج کو فارغ کرنے کا نہیں بلکہ اس کے فیصلے کو فارغ کرنے کا ہے جبکہ پاکستان کے قومی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف اور مسلم لیگ نون کی صدر میاں شہباز شریف نے مطالبہ کیا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نواز شریف کو فل فور رہا کیا جائے انہوں نے کہا کہ ویڈیو اور اس سے جڑے تمام حقائق سچ ثابت ہو گئے ہیں سچ شائی ثابت ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور احتساب عدالت کے جج کو ہٹانے کے بعد نواز شریف کے خلاف فیصلہ کل ادم ہو چکا ہے چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان میں مہنگائی بیروزگاری اور حکومتی اقدامات کے خلاف دھرنے دینے کا اعلان کر دیا ہے جس کے تحت بلاول بھٹو زرداری کل سکھر پریس کلب کے سامنے پیپلز پارٹی کے دھرنے کی قیادت کریں گے جمعیرات کے روز لندن میں عالمی میڈیا کانفرنس میں پاکستانی وزیر خارجہ جو اس عالمی کانفرنس میں مہمان کے طور پر مدود تھے میڈیا نمائندوں نے ان کی تقریر کا بائیکارٹ کر دیا ہے جبکہ کانفرنس میں ایک غیر ملکی صحافی نے بائیکارٹ سے قبل شاہ محمود قریشی کو کھری کھری سنائی ہے کہ آپ کو شرم آنا چاہیے پاکستان میں سچائے کا گلہ گھونٹ دیا گیا ہے اور میڈیا پر پابندی آئید کر دی گئی ہے افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں شادی کی ایک تقریب میں ہونے والے خودکش حملے کے نتیجے میں پانچ افراد جام بہک اور چالی سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں خودکش دھماکہ ننگرہار کے زلہ پچیرہ گام میں ملک طور کے گھر میں ہوا ہے جس میں وہ خود بھی ہلاک ہو گئے ہیں دوسری طرف افغان صدر اشرف غنی نے طالبان کو ملکی حکومت سے مذاکرات کا مشورہ دیا ہے اور کہا ہے کہ ملاقات وقت کی اہم ضرورت ہے شام میں انسانی حقوق کے اداروں کے مطابق شمال مغربی شہر ادلب میں بشار الاسد کے وفادار فوج اور اپوزیشن فورسز کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی ہے جس کے نتیجے میں اب تک دونوں طرف سے اکتر افراد ہلاک اور دسیوں زخمی ہو گئے ہیں دوسری طرف شام کے ترکی کی سرحد سے متاثر شمالی علاقے افرین میں ایک کار بھم دھماکے کے نتیجے میں کم از کم تیرہ افراد ہلاک اور تیز زخمی ہو گئے ہیں بھم دھماکہ افرین شہر کے داخلی راستے پر ترکی کے حمایت یافتہ ایک اسکری تنظیم کی چیک پوسٹ پر ہوا ہے عراق کے انٹیلیجنس حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ عراقی سیکیورٹی فورسز نے شدت پسند تنظیم دائش کے ٹھکانوں سے بڑی تعداد میں ایسے آلات اور سرور سسٹم قبضے میں لے لیے ہیں جنہیں جنگ کے دوران میڈیا کوریج کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جن کی تعداد ایک سو بیالیس ہے لیبیا کی مشرقی شہر بن غازی میں جمعیرات کے روز ایک سابق سینئر فوجی افسر کے جنازے میں کار بم دھماکہ کے نتیجے میں کم سے کم تین افراد ہلاک اور پندرہ زخمی ہوئے ہیں لیبیا کے ذرائع ابلاغ کے مطابق جنازے کے جلوس میں سپیشل فورسز کے افسروں اور اہلکاروں کو نشانہ بنانے کی ناکام کوشش کی گئی ہے تاہم وہ محفوظ رہے ہیں یونان کے شمالی حصے میں توفانی موسم نے تباہی مچا دی ہے جہاں تیز ہواوں اور بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں چھے غیر ملکی سیاہ ہلاک جبکہ سو سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں ہلاک ہونے والوں میں دو بچے بھی شامل ہیں سودان میں پہلی بغاوت کے بعد برسر اقتدار قابض اسکری قیادت نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے ایک اور بغاوت کی کوشش ناکام بنا دی ہے ایک پھر اس کانفرنس میں بارہ افسروں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے اسکری قیادت کا کہنا تھا کہ بغاوت کی کوشش کرنے والے فوجی اور سیاسی جماعتوں میں ہونے والی مفاہمت سے ناکش تھے بھارت پیر کے روز چاند پر مون مشن بھیج رہا ہے جس کے بعد وہ چاند پر پہنچنے والا چوتہ ملک بن جائے گا خبر ایجنسیوں کے مطابق بھارت نے چندرائین ٹو نامی مون مشن ایک سو چالیس ملین ڈالر کی لاغت سے تیار کیا ہے مون مشن چندرائین ٹو آندرہ پردیش کے ستیش دھون سپیس سینٹر سے چاند پر روانہ ہوگا جو چھ ستمبر کو چاند کی ساؤت پول پر لینڈ کرے گا کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار انیس کے دوسرے سیمی فینل میں میزبان انگلینڈ نے دفاعی چیمپیون آسٹریلیا کو بہ آسانی آٹھ وکٹون سے شکست دے کر فینل میں جگہ بنا لی ہے آسٹریلیا نے انگلینڈ کو جیت کے لیے دو سو چوبیس رنز کا حدف دے دیا تھا جو اس نے بتیس اشاریہ ایک اور میں دو وکٹون کے نقصان پر پورا کر لیا انگلینڈ کا مقابلہ فینل میں چودہ جولائی کو نیوزی لینڈ سے ہوگا آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان کے مطلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارے ویب سائل پتہ ہے www.zrumbish.com اگر آپ ریڈیو زرمbish نیوز بلٹیں روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیں شکریہ